جی یہ ماری کلائنڈ ہے یہ جو ہے ان کے بال کلر ہوئے میں روٹا چپس دیتی ہے ریگلر کافی کوٹڈ بال ہیں تو بیس کلر بھی انہوں نے لائٹ کرانا ہے بیش میں باری باری تھوڑی سی ہائی لیٹس بھی دینا چاہ رہی ہیں آج ہم ان کا بیس کلر اور ہیر کٹ بھی انہوں نے لینا تو آج ہم ان کا بیس کلر جو ہے وہ چینج کرنے لگے ہیں اور چونکہ بہت ڈاگ پال ہیں اور کوٹڈ ہیں کافی تو اس لیے ہمیں پہلے بلیچ کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کلر اتارنا پڑے گا دیکھیں کلر کلنسنگ کرنے پڑے گی ان کے ہیر کلنسنگ کرنے پڑے گی اوپر سے یہ سب کچھ اتاریں گے اور پھر ان کو کلر دیں گے ٹوینٹی والیوم سے ان کا میں نے بنایا ہے مٹیریل اور وان اسٹے ٹو کی ریشو رکھی ہے بال ان کا چونکہ بھاری کہنے اور کوویڈ میں یہ کافی زیادہ بیمار ہو گئی تھی جب وہ ٹائم پیریڈ تھا تو اس کے بال اس کے بعد ان کے بال جو ہیں وہ ریکور نہیں کر سکے ہیں تو ان کے بالوں کو اس لیے مائلڈ چیزیں لگانی ہے ٹوینٹی والیوم سے ان کا بنایا ہے جی بلیچ وان اسٹو ٹو کی ریشو رکھی ہے اور ایک چمچ بھر کے جو ہے وہ اس میں میں نے شیمپو کا ڈال ہے ٹھیک ہے اور اب آپ شیمپو کوئی سے بھی یوز کر سکتی ہیں جیسے جو ہے وہ آپ کلیریفائنگ شیمپو کر یوز کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اگر وہ نہیں ہے جو کیریٹین کا سٹیپ وان ہوتا ہے تو کوئی اور استعمال کر لیں بس یہ دیکھیں کہ کلر بہت ڈاک نہ ہو ایسا نہ ہو کوئی بلیک کلر کا شیمپو یا کوئی بہت گہرے رنگ کا شیمپو بس کوشش کریں کہ وائٹ کلر کا شیمپو مل جائیں ٹھیک ہے باریک باریک سیکشنز لے رہے ہیں یہ دیکھ لیں اور بالوں پہ جو ہے فائلنگ کر رہے ہیں اگر آپ موٹے موٹے سیکشنز لے کے تو کام کریں گے تو بیچ پہ وارم ٹون بہت آئے گی پیچز آئیں گے کسی جگہ پہ ڈاک آئے گا کسی جگہ پہ لائٹ آئے گا تو یہ ایون ریزلٹ لینے کے لیے آپ کو اس طرح جو ہے یہ کرنا پڑے گا سیمن لیول تک لے کے جائیں گے ان کی لائٹننگ کو اور پھر انشاءاللہ ان کو گلاوس کریں گے کسی کلر سے لیکن جو بلیچ کے بعد ان کے بالوں کا ریزلٹ ہوگا اس کو دیکھ کر ڈیسائٹ کریں گے کہ کونسے کلر سے گلاوس کرنا ہے ظاہر اورنج کی طرف سے جائے گا تو جب کوئی بلیچ کے ریزلٹ اورنج کی طرف آیا ہوا ہو تو پھر ہم پوائنٹ ون والے کلر چینہ وہ اٹھاتے ہیں تاکہ اورنج کو ساتھ نیوٹرل کرنا ہے اگر ہمیں سیمن لیول تک کرنا ہو کام مطلب یہ کہ اگر سیمن لیول کیا ہمیں بیس کلر دینا ہے تو لائٹننگ تھوڑی سی زیادہ کریں گے میجے کہ سیمن پہ نہیں کریں گے تھوڑی سی زیادہ کریں گے جیسے اگر ایٹ پر نہیں بھی جائیں گے تو سیمن انڈہ ہاف تک چلے جائیں گے پھر اس کے بعد جب ہم ان کو سیمن پوائنٹ ون کلر یا وہ دیتے ہیں کوئی سیمن لیول کا کلر تو وہ اچھا سیمن لیول کا ہی آتا ہے اور اگر سیمن لیول کیلئے آپ نے کلر دینا ہے تو آپ نے سیمن لیول کی ہی لائٹننگ کی ہے تو پھر سم ٹائم تھوڑا سا ڈاکت ہو جاتا ہے جی ان کے آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ جو بال ہیں وہ سیمن لیول کی لائٹننگ ان کے بالوں میں ہو چکی ہوتی پھر ہم نے روٹس میں بھی دس منٹ کے لیے وہی مٹیریل لگایا تاکہ ان کے روٹس بھی تھوڑا سی لائٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور دس سے پندرہ منٹ لگا کے تو واش کر آ دیا واش کرنے کے بعد اب ہم ان کو جو کلر دے رہے ہیں وہ سیمن لیول کا کلر اور ایش اور گرین دونوں بیچ میں ہیں ریولان پروفیشنل کا میں نے کلر چوز کیا ہے سیون اور اس میں میں نے جو ہے وہ مکس کلر پوائنٹ وان سیون جو ہے وہ ڈال ہے جی پوائنٹ وان سیون جو ان کا کلر ہے وہ ایش اور گرین ہے ٹھیک ہے تو میں نے ایش گرین اس لیے چوز کیا تاکہ ریڈ اور نہیں دونوں جو ہیں وہ نیوٹرل ہو جائیں ساتھ ہی ان کو ہم نے ہیر کٹ بھی دے دیا اور پھر نیکس ڈے ہم نے ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹس کے لیے بلائے تو ہائی لائٹس بسکل ہی نہیں ان کو دینی تھی ان کو لو لائٹس ہی دینی ہے کیونکہ جو بیس کلر ہے اس سے ون ٹون لائٹر اس میں بارک بارک ہم نے لائنس دینی ہے تو اب سیون پوائنٹ وان ان کا سیون لیول کا ان کا بیس کلر ہے ہم نے بارک بارک دور دور جو ہے وہ فوائلس لگائی ہیں اور ان کو ایٹ پوائنٹ وان کی دس پندرہ منٹ کے لیے ہم نے فوائلس لگائی ہیں اور ایٹ پوائنٹ وان کا جو ہے ہم نے ان کو گلاوس دے دیے تو یہ ان کا انڈ ریزلٹ ہے جی ہم کچھ آن لائن کلاسز سٹارٹ کر رہے ہیں کورسز ہیں شورٹ کورسز ہیں جس میں ہیر کلرنگ کا کورس ہے اس میں ساری اس کی ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے اسی طرح ہیر کٹنگ کا کورس ہے اور اس میں بھی آپ کو ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے اور ہیر ٹریٹمنٹ کا کورس ہے آپ اگر جوائن کرنا چاہیں تو ضرور کریں موسیقی